اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے پروگرام خبریں اسلام کی عدالت میں باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی ہم اور آپ ربیو الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں ہر طرف لائٹیں ہی لائٹیں لگی ہوئی جشن کا ماحول ہے دھول تاشے جلسے جلوس کا بھرپور انتظام کیا جا رہا ہے اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہیں آئیے رکھتے ہیں اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پرطال آپ یہ ویڈیو یہاں پر سن لیں اللہ توفیق دے تو اللہ کو رافی کرنے کے لئے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں اور بارہ دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جانے رحمت کے گلام ہو ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے جلوس میں شرکت کریں روز آنا کم سے کم ایک ہزار مرتبہ آقا پر دروت پڑیں اور کیا کہیں نامات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے آپ کے رزق میں برکتے کیسے ہوگی آپ خود دیکھیں گے اور جب ملاد کی شبائے تو آپ کا گھر چمچمہ کر کہہ رہا ہو کہ میں کسی عاشق رسول کا گھر ہوں دیکھا آپ نے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاد نبی کا جشن مناؤ گھروں پر ہرے جھنڈیاں لگاؤ جلسوں اور جلوسوں میں حاضرے دو اور ساتھی ساتھ اپنے نبی پر روزانہ ایک ہزار بار درود بارہ دن لگاتار پڑھو اتنا ہی نہیں بہت سے لوگ دھولتاشے کے ذریعے گانا اور کوالیاں گاتے ہیں آئیے کرتے ہیں ان باتوں کی جانچ پرتال اور جانتے ہیں باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی سب سے پہلے جان لیں کہ درود پڑھنا اچھا عمل ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی آپ کے درجات بلند ہوں گے نبی پر درود پڑھنے کی وجہ سے تو کسرت سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں یہ اچھی تعلیم ہے جیسا کہ صاحب نے کہا کہ بارہ دن لگاتار ہر روز ہزار بار درود پڑھیں یہ بات گلت ہے کیونکہ آپ بغیر تعداد متعین کیے ملے گا لیکن تعداد متعین کرنا بیداد کہلائے گا کیونکہ یہ تعداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں اور اس بات کبھی خیال رہے کہ صرف بارہ ہی دن درود نہیں پڑھنا ہے بلکہ ساری زندگی درود پڑھنا ہے آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ عزم کر لیں اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لیں کہ ہم پوری زندگی نبی پر درود پڑھا کریں گے اب آئیے جھنڈی اور ملاد پر بات کرتے ہیں جیسا کہ صاحب نے کہا ہے آپ جذبات سے ذرا ہٹ کے سنجیدگی سے سوچو اور میری بات پر گور کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات تھوڑی سی ناگوار لگے لیکن آپ تھنڈے دماغ سے سوچو بارہ ربیول اول کو جسٹ منانا ہری جھنڈی لگانا اسلام کا حصہ ہے کیا دین کا حصہ ہے اس طرح کرنے سے کیا اللہ خوش ہوگا ہری جھنڈی لگانے سے ثواب میں اضافہ ہوگا اس کا جواب کیا دیں گے آپ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی پر واجب ہے کہ امت کو خیر کی ہر چیز کو بتا دیں اور شر برائی کی ہر چیز سے امت کو آگاہ کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ سے قریب کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے کرنے کا میں نے آپ کو حکم نہ دیا ہوں اور جہنم سے دور کرنے والی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے میں نے آپ کو منع نہ کیا ہوں اب آپ ہی بتائیے اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے کی نہیں دیتے اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید ملاد النبی کے متعلق کچھ باتیں بتاتے کی نہ بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر جھنڈی لگانے سے اگر اللہ خوش ہوتا تو کیا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو خوش کرنے کے لئے یہ عمل نہ کرتے اگر ملاد کے موقع سے گھروں پر ہر ہی جھنڈی لگانے سے سواب ملتا تو کیا صحابہ اکرام سواب کے لئے ایسا عمل نہ کرتے کیوں نہ کرتے وہ تو دین کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے والے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہی تو سب کچھ کیا کرتے تھے مسائب و علام پریشانیاں دوخ تکلیفیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہی تو اٹھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم دیا ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام نے ایسا کوئی عمل کیا ہے اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی تعلیم نہ دیتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر ہری جھنڈی لگانا سواب کا کام ہوتا تو صحابہ اکرام سواب سے پیچھے رہ جاتے ایسا کیسے ہم سوچ سکتے ہیں میلاد نبی کی یہ تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد 23 مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ تاریخ آئی ہے لیکن ایک بار بھی آپ نے میلاد کی جشن نہیں منائی اور نہیں اس کی تعلیم دی ہے کسی کو ہری جھنڈیاں ہرہ کپڑا کبھی بھی اپنے گھروں پر آپ نے نہیں لگایا کیونکہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے اس سے سواب نہیں ملتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے ان کے دور میں کم از کم دو مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ تاریخ آئی یہ دن آیا لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی جشن نہیں منایا اور نہیں ہری جھنڈی لگائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حد درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ان کے دور میں یہ تاریخ کم از کم گیارہ مرتبہ آئی ہے لیکن آپ نے ایک بار بھی جشن نہیں منایا ہری جھنڈی نہیں لگائی اور نہیں جل سے جلوس کیے داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا ہر سرمایہ اللہ کی رضا کے لیے رسول پر خرچ کرنا شرف سمجھتے تھے ان کے دور میں کم از کم بارہ مرتبہ یہ دن نصیب ہوئے لیکن کبھی بھی جشن کا ماحول آپ نے نہیں بنایا اور نہ ہی جل سے جلوس نکالے اور نہ ہی ہری جھنڈیاں لگائیں دوسرے داماد رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کم از کم چار مرتبہ یہ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آئی ہے لیکن کبھی بھی کوئی جشن نہیں منایا جل سے جلوس ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں اب آپ ہی سوچ یہ عید ملاد نبی منانا کیسے دین ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ دن کم از کم بیس مرتبہ آئے ہیں آپ نے کبھی بھی عید ملاد نبی نہیں منایا ہری جھنڈیاں نہیں لگائیں جل سے جلوس نہیں کیے یہ دین ہوتا تو کیوں نہیں کرتے کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی آخری صحابی طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سیکڑوں بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش آئی ہے لیکن آپ نے کبھی بھی جشن ملاد نہیں منایا ہری جھنڈیاں جل سے جلوس نہیں لگائیں اگر یہ دین ہوتا تو نبی پر مر مٹنے والی صحابی رسول جشن ملاد کیوں نہ مناتے اگر یہ دین ہوتا تو ضرور مناتے لیکن یہ دین نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جشن ملاد نہیں منائے اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ دین نہیں ہے بلکہ نئی ایجاد ہے جس کو بیداد کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلان فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے اس میں کوئی بھی کمی بیشی کی گنجائش اب نہیں ہے اور ہم تمام لوگوں کو جاننا چاہیے کہ کمی بیشی کرنا دین میں بیداد کہلاتا ہے اور بیدادی کا انجام بہت برا ہوگا ہر بیدادی بیداد کرنے والا قیامت کی دن حوض قوسر سے دھدکار آ جائے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھدکار دیں گے بھگا دیں گے حدیث کے الفاظ ہیں سحکن سحکن لمن غیر آبادی ایک وقت آئے گا کہ حوض قوسر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے لوگ آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارے امتی ہیں ان کو آنے دیا جائے لیکن فرشتے بیچ میں حائل ہو جائیں گے اور ان کو روک دیں گے نبی اک پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو ہمارے امتی ہیں ان کو آنے دیا جائے روک کیوں دیا گیا تو فرشتے فرمائیں گے کہیں گے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں تبدیلی کر دی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام ہوگا سحکن سحکن لمن غیر آبادی دوری ہو دوری ہو جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی میرے بھائیو آپ سوچو یہ عمل اسلام کا حصہ نہیں ہے اور اگر ہم اور آپ یہ عمل کر کے جاتے ہیں اور کل قیامت کی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اس ٹائٹل کے ساتھ بھگا دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں ان کو ہمارے پاس سے دور بھگاؤ تو ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا یہ سوچنے اور گور کرنے کا مقام ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے من عمل عمل اللیسی علیہی عمرونا فہو ردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں تو عمل مردود ہے میلاد النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا آج ہم اور آپ منا رہے ہیں تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا عمل وہ نہیں ہے تو ہمارا عمل کیا ہوگا ریجیکٹ کر دیا جائے گا مردود ہوگا اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہر ایجاد بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانی والی ہے اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ بدعاتی بن کر کے جہنم میں جانا پسند کریں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چل کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے جانا پسند کریں گے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب کی باتیں بے بنیاد ہیں بغیر دلیل کے ہیں باتیں چھوٹ پر مبنی ہیں جس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ کر کے اپنے رائے ضرور دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں دین کا یہ پیغام لوگوں میں بھی شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ پھر ملیں گے کسی دوسری وائرل خبر کے ساتھ جانیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی